موسیقی موسیقی جاری رہیں گے عام انتخابات کی تاریخ کا کسی بھی وقت اعلان متوقع صدر مملکت عارف علوی الیکشن تاریخ کے لیے ذہن بنا چکے ہیں ذرائع بانے صدر کا کہنا ہے کہ آرٹیکل اٹھالیس فائیو اور اس کا سب سیکشن اے بہت واضح ہے آرٹیکل کے مطابق الیکشن کی تاریخ مقرر کرنے کا اخیار صدر کے پاس ہے وزیر قانون نے دوبارہ ملاقات کر کے صدر کو قائل کرنے کی کوشش کی وزیر قانون تاریخ کا اعلان الیکشن کمیشن کی سوافدیت قرار دے چکی ہے صدر عارف علوی کی صدارتی مدت پوری ہو چکی ایبانے صدر خالی کرنے کی تاریخ دیں مریم اورنزیب کا ٹویٹ لکھا اپنا بوریا بستر اٹھائیں اور پی ٹی آئی سیکٹیریٹ منتقل ہو جائیں عطا تارڈ نے سوال کیا کہ عبوری صدر کو الیکشن کی تاریخ کا اختیار کس نے دیا ان کے عہدے کی میاد ختم ہو چکی ہے عبوری صدر انتقابات کی تاریخ کا اعلان کیسے کر سکتا ہے ملک بہتری کی طرف جا رہا ہے بہران کی جانب دھکیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے اگلی حکومت پیپلز پارٹی کی ہوگی پیپلز پارٹی اگلے الیکشن میں ملک بھر سے کامیاب ہوگی پیپلز پارٹی واحد جماعت ہے جو مشکلات سے نکال سکتی ہے چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا سکھر میں جلسے سے قداب بے نظیر انکم سپورٹ پرگرام سے غریبوں کی مدد کی جا رہی ہے سکھر میں کینسر کے مفت علاج کا اسپتال بنا رہے ہیں جس کا افتتاہ اگلی حکومت میں کریں گے اقلیتی برادری کو گھروں کے مالکانہ حقوق دیے جا رہے ہیں عوام اگلے الیکشن میں پیپلز پارٹی کو کامیاب کرائیں گے نئی انتظامیاں، نیا جوش، نیا ولولا، نئی اممنگیں ایشیا پاک انویسٹمنٹ گروپ کے ساتھ بول نے نئے سفر کا آغاز کر دیا بول نیٹورک کا انتظام ایشیا پاک انویسٹمنٹ گروپ نے سمحل لیا پرانی اور نئی انتظامیاں کے درمیان معاہدے پر دستخط ہو گئے نئے چیئرمن اور سی ای او سمیر چشتی اور ڈپٹی سی ای او جمیل احمد خان کا ملازمین کے لیے نئے خواہشات کا اظہار عظم ظاہر کیا کہ بول ٹی وی نئی قیادت کے زیر انتظام ولولے اور جوش کے ساتھ سفر جاری رکھے گا ایشیا پاک پاکستان میں انفرسٹرکچر، توانائی، بجلی، ٹرانسپورٹ، لوجسٹک اور ٹیکنالوجی کے شعبوں میں سرمایہ کاری کر چکی ہے نئے چیئرمن اور سی ای او سمیر چشتی، ایشیا اور میڈل ایسٹ کے تجربہ کار ٹیکنالوجی سرمایہ کار ہیں یقین رکھتے ہیں کہ تمام پاکستانیوں کو ترقی کے یکسر مواقع ملنے چاہیے بول نیٹورک کی نئی قیادت وعدہ کرتی ہے کہ کانٹینٹ کی تشکیل اور تقسیم کے طاقتور ذرائع استعمال کیے جائیں گے کمیونٹیز کے مسائل کو اجاگر کرنے کے لیے ناظرین کو بااختیار بنایا جائے گا اور پشاور ورسک میں سیکیورٹی فورسز کی گاڑی پر بارودی سرنگ سے حملہ حملے میں لانس نائک عبدالرحمن شہید آئی ایس پی آر کے مطابق شہید لانس نائک عبدالرحمن کا تعلق بننوں سے تھا حملے میں تین سپاہی زخمی بھی ہوئے وزدلانہ کاروائی میں تین بے گناہ شہری بھی زخمی ہوئے بم ڈسپوزل سکوارڈ کے مطابق دماغے میں پانچ کلو گرام بارودی مباد استعمال ہوا بم دماغے کے چھے زخمی لیڈی ریڈنگ اسپتال میں زیر علاج ہیں اسپتال ترجمان کے مطابق ایک کے سوا تمام زخمیوں کی حالت خطرے سے باہر ہے